ورلڈ کپ دوہزار تئیس جو کہ انڈیا کے اندر پوری آبو تاب کے ساتھ جاری ہے اور جہاں پر انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے جلوے جو ہے وہ بکھیر رہی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ٹیم کے جو جلوے ہیں وہ انڈین بیٹنگ اور انڈین پرفارمس کے سامنے کافی ماند پڑ چکے ہیں یہاں پر آج کی وڈیو میں ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم چونکہ چار میچ کھیل چکی ہے جس میں سے دو میچ پاکستان کی ٹیم نے جیتے ہیں اور دو میچ پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے تو کیا اب بھی پاکستان ٹیم کا سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت سے جو سپورٹس جنرلسٹ ہیں یا جن کو کرکٹ کے پنڈت کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر بڑے بڑے یوٹیوبر بیٹے ہوئے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں بھی اب پاکستان کا پتہ کٹ چکا ہے پاکستان کے وڈل کپ سیمی فائنل میں پہنچنے کا چانس زیرو ہو چکا ہے تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز لے کر آئی ہیں اسپیشلی پاکستانی شائقین کے لیے کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ہے ابھی گیم زندہ ہے اور پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے چانسز ابھی بھی موجود ہیں اور پاکستان کس طرح سے سیمی فائنل میں کالیفائی کر سکتا ہے اگر مگر کی تمام جو سیچویشنز ہیں تمام جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر ہم آج کی وڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے چونکہ پاکستان نے جو اپنے دو میچ لوس کیے ہیں وہ ایک تو انڈیا سے لوس کر لیا ایک آسٹریلیا سے لوس کر لیا ابھی پاکستان کے پانچ میچز جو ہیں وہ مزید پڑے ہیں جس میں پاکستان نے ساؤت افریقہ کے ساتھ کھیلنا ہے پاکستان نے انگلینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے نیوز لینڈ کے ساتھ کھیلنا ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ بھی کھیلنا ہے جو کہ کل ہی چننائی کے سٹیڈیم کے اوپر پاکستان اور افغانستان کا میچ ہے تو آج ہم نوید بھائی سے جانیں گے کہ کیا اگر مگر کی سیچویشن ہے پاکستان اب سیمی فائنل میں کالیفائی اگر کر سکتا ہے تو کس صورت میں کر سکتا ہے کیا پاکستان کو سارے میچز جیتنے ہوں گے کیا اس میں کوئی ہار کا چانس نظر آ رہا ہے کہ ہارنے کے بعد بھی پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں کالیفائی کرتی نظر آ رہی ہے یہ ایک بات میں انڈین میڈیا کے لئے کر دوں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا کوئی چانس نہیں بھائی پاکستان ٹیم کی بھلے اس بار بولنگ ہماری بہت بہت بولنگ ہمارے میں یوز کیا ہمیں لیکن بیٹنگ کی جو فارم ہمیں اس ورڈ کا میں نظر آئی ہم خوش بھی ہیں اس سے ہماری بیٹنگ آلموست تین سو ستار ستان چیز کرنے لگے تھے اگر ہم چیز کر لیتے تو پاکستان کی اس وقت ہائٹ پوری بلندیوں پر ہوتی پورا ہم کی انڈین میڈیا بھی جیسے سری رنگا کے خلاف ہم نے ہائیس رنگ چیز کیا جی جی پاکستان کی بہت اچھی فارم ہے تو یہ ہمیں خوشائند پہتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس پار پاکستان بیٹنگ ہی ہمیں سمی فینل تک لے جائے گی ابھی ہم افغانستان کے خلاف میچ کھیلنا اگر افغانستان کے میچ ہم جیتے ہیں تو دیکھنا انڈین میڈیا بھی کیسے تریفے کرنے دوبارہ لگ جاتا ہے ابھی پاکستان نے تین میچ بڑے کھیلنے ہیں سوٹ افریقہ ہوگا نیوزی لینڈ مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ اور سوٹ افریقہ کو پاکستان ڈالے گا اور انگلینڈ کے خلاف 50 کہا جاتا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان اگر سارے میچ جیتے ہیں تو ایزلی سمی فینل کھیلتا ہے اگر ایک میل ہار بھی جاتے ہیں خدا نہ کھا تو پاکستان اگر مگر کی صورتحال میں آگا لیکن ابھی تو پاکستان سارے میچ جیتے ہیں ٹوٹلی سمی فینل کھیلنے جا سکتا ہے ابھی تو اگر مگر کی صورتحال بھی نہیں ہیں اچھا اگر پاکستان کی ٹیم کو ایک یا دو میچز ہار جاتی ہے تو پھر اوپر سے ساؤت افریقہ کے لیے یا پھر آسٹریلیا کے لیے یا کس ٹیم کے لیے آپ چاہیں گے کہ وہ ٹیم کو میچ ہارے پاکستان کیونکہ آسٹریلیا کے ساتھ ہی زیادہ اس وقت جو رن ریٹ ہے اس کے مطابق ہی آسٹریلیا چوتھی پوزیشن پر پاکستان جو ہے وہ رہا ہوں ریشن ٹیم دوسری جیسے افغانی ایک اپسٹ کر دے انگلینڈ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور ہاتھے چڑھ جے ٹیم اسٹیلیا ہی ہو جائے جس کو اپسٹ ہو جائے تو پاکستان کا رستہ ہی صاف ہو جائے گا تو ابھی تو بہت مزا آئے گا ورلڈ کپ میں ابھی تو دیکھیں آگے کہ ہوتا کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے چانسز بہت ہی زیادہ برائٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسٹیلیا نیوزی لینڈ انگلینڈ سے آج ہے تو پتہ ہی صاف ہو جائے گا پاکستان کے لیے اور سان ہو جائے گا یعنی جو ورلڈ کپ ہے وہ اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ کنڈیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان کے لیے ابھی بھی مواقع جو ہیں وہ رستہ ابھی تک صاف ہے بعد صرف اپنی پرفارمنس کے اوپر ہے اپنی بالنگ کے اوپر اپنی بیٹنگ کے اوپر ہماری اگر بیٹنگ میں دیکھیں بالنگ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہماری پاکستان کی بالنگ نے اس ورلڈ کپ کے اندر ہمیں کافی زیادہ مایوس کیا ہے لیکن اگر ہم بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتی ہیں تو اس سے ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ بہت اچھی چل رہی ہے سوائے ایک بیٹر کے اور وہ نام ہے بابر آزم کا جس کو آپ خود خوب جو ہے وہ جانتے ہیں اور آپ سب لوگ ہماری طرح ان کے فین بھی ہوں گے لیکن اگر بابر آزم اپنے اگلے پانچوں میچز کے اندر اپنا بلہ چلاتے ہیں اپنے بلے سے گراؤنڈ میں جواب دیتے ہیں جس طرح وہ پریس کانفرنس میں آکر کہتے ہیں کہ ہم میدان میں جواب دیں گے لیکن وہ میدان میں آکر تو اس طرح جواب دیتے ہیں جیسے رشتے والے جو ہے وہ آکر جواب دیتے ہیں کہ بھئی جاو آپ کو جواب ہے تو اگر تو وہ گراؤنڈ کے اندر آگر اپنے بلے کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئین ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے سونے پر سواگا ہو سکتا ہے جیسے ابھی کل ہی میں وکران گھتا کی بھی گفتگو سن رہا تھا اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بابر آزم کے پاس یہ جو وارڈ کپ ہے بہت ہی ایک گولڈن چانس ہے چونکہ بابر آزم اس وقت دنیا کا نمبر ون بیٹر بھی ہے تو اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بھریا پلیٹ فارمیل ہے ایک بات ہے کہ اگر بابر آزم کو ہمارے منیجمنٹ باتیں کرنے سے روک دینا تو ان کی پرفارمس اچھی ہوئے تھا وہ پہلے کہہ دیتے ہیں میں گرونڈ میں جواب دوں گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں جب آپ کا بلہ چلے گا پوری دنیا دیکھے گی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں گرونڈ میں جواب دوں گا یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک سپورٹس منٹ سپریٹ ہوتا ہے پتا لگنا چاہیے آپ کی پرفارمس سے پتا چلنا چاہیے نہ کہ صرف آپ کی باتوں سے پتا چلنا چاہیے تو یہی چیز ہوتی ہے اب کل یا پرسو شویب ملک بھی ایک پروگرام میں بیٹھے ان کا یہی کہنا تھا کہ بابر آزم کو چاہیے کہ وہ کپتانی چھوڑ دے کیونکہ جو ایک لیڈرشپ ہے اور جو بیٹنگ پرفارمس ہے یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں اگر آپ ان کو ملانے کی کوشش کرو گے تو آپ جیسے وہ کہاوت ہے دو کشتیوں کا سوار جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پار نہیں لگتا وہ ڈھوپ جاتا ہے تو یہی صورتحال اس وقت اسی کشمکش میں بابر آزم بھی ہیں مبتلا ہیں اگر وہ اپنی کپتانی کو چھوڑ کر صرف اور صرف بیٹنگ پر پرفارمس کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہی والے بابر آزم بن جائے گے جن کی پوری دنیا فین ہے تو دوستو فیلحال پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے جو چانسز ہیں وہ ہنٹیڈ پرسنٹ ہی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر پاکستان سارے ہی میچ جی جاتا ہے تو پاکستان کنفرم سیمی فائنل میں کالیفائی کر سکتا ہے اس کے بعد اگر پاکستان کوئی ایک آدم میچ ہار بھی آتا ہے تو اس صورت میں آسٹریلیا کے ساتھ یا کسی ایسی ٹیم کے ساتھ جو چوتھے نمبر پر ہوگی تو اس کے ساتھ رن ریٹ کے حساب سے اور پاکستانی دعاوں کے ساتھ جو ہے اس کی بلبوتے پر جس طرح ہم نے دیکھا کہ دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوائڈی ورلڈ کپ کے اندر بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے ساؤت افریقہ کے ہارنے کے بعد رن ریٹ جو ہے وہ پاکستان کا اوپر چلا گیا اور پاکستان سیمی فائنل میں کالیفائی کر گیا تو فیلحال پاکستان کے پاس جو ہے وہ سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے چانسز ہنڈر پرسنٹ ہی ہیں دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اپنے جو اگلے میچز ہیں جس میں تین بڑی ٹیموں کے ساتھ ساؤت افریقہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اور دو جو ہیں وہ ایوریج ٹیموں کے ساتھ بنگلہ ایڈیشو اور افغانستان کے ساتھ ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کیا پاکستان کی ٹیم اپنے پانچوں میچز جیت کر سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسٹرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ